موسیقی 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 پی ٹی بی کا جنیا کوٹر شروع ہوا ہے پی ٹی بی ہوم کا نئی سجو سیمائی شروع ہوئی ہے خاص طب میں ہماری جو ان ہاؤس پرڈکشنز ہیں جس میں بہت ویرائیٹی ڈائیورسٹی ہے ہماری پروگرامنگ میں اس میں سے کوئی نہ کوئی ایک یا دو پروگرامز ہم روزانہ رائزن پاکستان میں آج کل فیچر کر رہے ہیں تو آج ہم آپ کو آخری پارٹ آف پروگرام میں لاہور لے کے جائیں گے جہاں پہ ہم نے جا کے ایک خاص اپیسوڈ ریکارڈ کیا جس کی ریکارڈنگ ہم آپ کو دکھائیں گے میرے کپڑے اچانک بدل جائیں گے ایک پرومو بیچ میں چلے گا کرتا غائب کچھ اور ان کیونکہ یہ لائیو ہے وہ ہوگا ریکارڈڈ اور اس میں ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے سارے سر ہمارے کی ٹیم سے یہ بھی بچوں کا میوزک کا پروگرام ہے آج بچوں بچوں والا زرہ زیادہ سین ہو رہا ہے رائزنگ پاکستان میں which i really like and enjoy اور جناب سارے سر ہمارے کی ٹیم سے آپ کو ملوائیں گے یہ پروگرام پی ٹی وی آپ کے لئے پی ٹی وی ہوم پہ نیا شروع ہو رہا ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا اس کی کیا ٹائمنگ ہے یہ کس دن آپ دیکھ سکیں گے یاد ہے نا بچپن میں وہ سوہیل رانہ صاحب اور پھر خلیل احمد صاحب لاہور سے اور کراچی سینٹر سے ہم ایسے ایسے بچے ایسے ایسے کر کے میوزک ہ ہم گایا کرتے تھے اور گانے سیکھا کرتے تھے تو اسے بڑے بڑے سٹارز نکلے میوزک کے بڑے بڑے سیلیبرٹیز حدیقہ کیا نہیں ایسے پروگرام سے سامنے آئیں افشان احمد ایسے پروگرام سے ناظنین بھائی بہت سے نام ہم دیکھتے ہیں جن جنہوں نے آگے چل کر as adults as musicians as singers اپنا بڑا نام بنایا تو یہ پروگرام اس کا سیزن 2 پیری بی ہوم آپ کے لئے شروع کر رہا ہے آج اس کو ہم آپ کے لئے فیچر کریں گے رائزنگ پاکست پاکستان میں یہ ہے سب آج کا مینیو کر چل کر لیتے ہیں ایک چھوڑا سا بریک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو لیٹس سٹارٹ ویڈ نوویرہ رائزنگ پاکستان رائزنگ پاکستان رائزنگ پاکستان میں جب میرا وہ کلاس فلو آئے جو کہ مجھ سے بھی زیادہ پروفیشنل ہو میڈیا کی انڈسٹری میں تو میں بالکل چل کر جاتا ہوں سکون میں آئی جاتا ہوں کہ بس اب نوویرہ سنبھالے پورا سیگمنٹ مہرام سے بیٹھ کے چائے پیوں اسلام علیکم اچھا لکھتا سی کنکل کا حال ہے میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں میں بلکل ٹھیک ہوں اور یہ جناب اچھا تم نے یہ غرارہ ڈریس اور آج ہم دولوں نے اسٹرن اسٹرن زرہ سین آپ کو پتہ ہے میں نے یہ کیوں پہنا ہوا ہے کیوں اس لئے آج میرے سارے اگزامز اوور ہو گئے ہیں اور آئیم گراجویٹنگ پرم گریڈ 4 ڈو گریڈ 5 ویری گوڈ بہت بہت مبارک ہوئی نوویرہ کلاس 5 میں پہنچ گئی ہیں کوئی ہمارش پڑی پہنچ گئے جو تھے استرگیر ہیں ویڈیو ، مجھے کی دنیا جب میرے اگزام ہوئی تھی استرگیر میں نے انجان کو سیکھا تھا میں نے سیکھا سیکھا کہ یہ یہ بہت لوگوں سے ہوتا ہے میں اس ٹوپک کو فوکس کر رہی ہوں اسے کچھ لوگوں کو انجانی تس انگسیٹی اتنی ہوتی ہے وہ اپنے پیرنٹس کو نہیں بتاتے جب ان کو اکی چھوڑی سوٹسائید بھی کرتے ہیں آئیم بلکل یہ بات بالکل صحیح ہے اور اس لیے آج آپ ہمیں کچھ بتائیں گی کہ کیسے ہم اس stress کو کم کر سکتے ہیں یہ اور اس ساری کہانی کیا ہے چلیں جی ہم پریزیجشن پر ہم لوگ سلائیڈ پر چلتے ہیں نوویرہ کی سلائیڈ نمبر 1 3 2 1 0 minus 1 minus 2 exam stress exam stress ہم لوگ اب چلتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے جی exam stress کیا ہے شیک اور ٹرمپل جب آپ کو بتاتا ہے جب آپ کی شیک کرتی ہے باڈی وہ تو بہت بڑی فیلنگ ہے اور بٹر فلائیز ان یا ستمکھ بلکل آپ دیزی بھی فیل کرتے ہیں ہیڈیک ہی ہوتا ہے اور آپ کی ہارٹ بیٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور ایسے پیٹ میسے جیسے گود گودیاں سی ہو رہی ہیں بٹر فلائیز آپ نے سوالو کر لیتی ہیں اندر اندر تلیاں ہو رہی ہیں اور ہاتھ میں کبھی کبھی تھوڑا تھوڑا پسینہ بھی آتا ہے اچھا یہ نشانی ہوتی ہے کہ آپ کو exams کا stress anxiety ہو رہی ہیں اور اگر آپ کے پاس ایک چائلڈ ہے اور اگر آپ یہ محسوس کر رہے ہیں آپ کو exam یا test anxiety ضرور ہے اچھا میرے خیال ہے تو parents کو بھی اس پہ نظر رکھنی چاہیے کہ بچے کے ساتھ اگر ایسا ہو رہا اور اس کے exams قریب آ رہے ہیں اس کا مطلب اس کو exam کی anxiety ہو رہی ہے یہ میرے ساتھ بھی ہوا تھا اور اتنا ہار ہوتا ہے exam دینا جیسے یہ بک یاد کرو وہ بک وہ فل بک یاد کرنی ہے وہ دو بکس یاد کرنی ہے اتنا زیادہ بکس ہے نا اتنا زیادہ بکس نہیں ہونے چاہیے بس میں کسی تن تمہارا سکول میں آکے میں چاہوں گا کہ میں بتاؤں سب کو کہ بھئی بکس کے بغیر بھی آپ بہت کچھ لرن کر سکتے ہیں without the بکس اور society کہتی ہے اگر تم fail ہوگے تو تم کیا کر سکتے ہو لیکن آپ نے society کو نہیں لرن کرنا آپ نے اس سے نہیں انٹریکٹ ہونا اور آپ نے کہا نہیں نہیں I will try my best اوکے 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 society کا لفظ بڑا سبتستہ ہے اچھا جی اگلی سیڈے میں چلتے ہیں I'm just not good enough I جیسے یہ ہیں بہت negative self-talk جو آپ کو ہے I just I'm I'm just not good enough میں تو اچھے نہیں ہوں میں پاس نہیں ہو سکتی یہ میں پاس نہیں ہو سکتا اور میں تو فیل ہو جاؤں گا اور باکی سب پاچھا کر لیں گے اور میں برا کروں گا اور یہ سب سے اپورٹڈ ہے کہ اپنے ایسس یہ تیسٹیں لیکن میں فائل جیسے کہ سب لوگ اتنا اچھا اپلس لے رہے ہیں اور میں مجھے پتہ ہے میں فائل کروں گا لیکن آپ کو اپنے مین میں اس کو جیسے بائی بائی کرنا ہے ایسے خیالات کو ذہن میں لیگتا ہی کہ میں فائل ہو جاؤں گی یا وہ سب پاس ہو جائیں گے اور مجھے تو آتا ہی کچھ نہیں ہے تو ان خیالات کو ذہن سے نکالنا ہے بالکل ٹھیک ہے آگے کیا ہے جی وان بی پرپیرد تو آپ کو بتا ہے کہ جب بھی آپ کا اگزام ہوتا ہے آپ نے بہت ایک سال آپ نے پڑھا ہوتا ہے لیکن جب آتا ہے نا ٹیسٹ کا وقت آپ بلینک آؤٹ ہو جاتے ہیں تو آپ نے بی پرپیرد ہونا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے سب ٹوپک کو آپ نے فوکس کرنا ہے یہ ایک دس از خلی کی کہ اگر آپ کو ایک سلیبس من گیا ہے وان ویک کے پہلے تو آپ ویک بی فور دے اگزام آپ start کر لو اپنی پڑھائی اگزاکٹلی آپ اپنی کانسپس کلیر کر لو تاکہ جب اگزام کا وقت آئے آپ کے کانسپس کلیر ہو اور آپ کے اوپر زیادہ سٹریس نہ ہو بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک آگے کیا ہے جی take talk to a teacher or a parent or a parent or a parent for tips on how to improve Your study skills λاک جی میں نے دور سے پڑھ لیا میرے غزر ٹھیک ہوگی ہے تو کیا ہوا کہ جب آپ کا کانسپٹ ایکلیر نہیں ہے تو آپ فیل فری ڈو آس کے ٹیچر اپنی ماں اپنی ماں اپنی ماں یا بابا یا ٹیچر سے پوچھو تاکہ وہ آپ کا مائنڈ ٹھیک ہو جائے یہ بہت بڑی اگزیمپل ہے کہ یہ آپ کی برک ہے یہ آپ کا مائنڈ ہے اور یہ بہت ہل رہی ہے اور اگر لوگ اس پہ اور برکس رکھیں گے تو پھر وہ فالڈان ہو جائے گی تو آپ نے پہلے اپنی برک کو سچونگ بنایا ہے تاکہ جب اور برکس اس پہ آئیں تو وہ گرے نا بچوں کو سچونگ بنایا ہے تاکہ ہوتی تو کچھ یہ بہت سچونگ مجھے پھاریزrä ہوتی تو میں بھی بہت زیادہ سا اپنی بڑ سکتا ہے میری وہ نیچے والی برک اس دنیا تھا تھا تو تھوڑی سوڑی دھی یہ سیکب آپ نے تیجب پیڑی چینلی لینا تیجب پیڑی بہت 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 سکتا ہے کی ایکویشن سمجھ میں نہیں آری یا پہنی تیچر سے پوچھ لیں بجائے اس کے کہ اپنے پوچھتا پتہ ہی لوگ کیا کہیں گے کیا کہ تمہیں کلاس میں سمجھ نہیں آیا تھا اور اب پوچھ رہے ہیں مجھ سے آکے ایکزام سے ایک ہفتہ پہلے نہیں نوری رہے ہیں کہ پوچھ لیں تاکہ آپ کی brick بڑک کنسٹر آکے اگے چلیں جی اب time come ہے جلدی چلیں گے have a positive attitude آپ نے اپنے بست جو آپ کے جو گندے سے ہیں ہے نا thoughts آپنا کو push away کرنا ہے اور positive attitude ٹھیک ہے رکھے I will do good in exams I will do good in exams اور I just don't need to be perfect اور یہ جو ہوتا ہے کہ میں نے فرسٹ آنا ہے میں نے اے پلاس لینا ہے یہ بہلا بھی سٹرس نہیں لینا چاہیے وہ آپ کو پریشر دیتا ہے پریشر دیتا ہے اگلی سلائیڈ میرا خلال ہے پوزیتیو سلٹاوک تم یہ کر سکتے ہو بس یہ آپ اپنے میند میں اگر آپ رومنگ اراؤنڈ کرتے رہیں گے تو پھر آپ کا اچھا ہوگا اگزام میں نے اگزامز اچھا دینے ہیں میرے ریزلٹ اچھے ہائیں گے میں پاس ہو جاؤں گی اور میں نے برزا بردست اچھے نمبروں سے آگے جاؤں گی اپنے آپ کو کنونس کریں سب سے پہلے اپنے آپ کو کنونس کریں جیسے یہ ہے کہ آپ جب کلاس روم میں ہوئے نا 5 minutes before the test آپ اپنے آپ کو visualize کریں کہ مجھے AA plus مل گیا میری ماما میرے بابا سب کچھ the whole society is proud of me and i'm going out of the classroom i'm going out of the classroom i'm not sad i'm not sad but happy about my maths تو اس ساری چیز کو آپ نے visualize کریں okay یہ بڑی trick ساج تو نویرا نے بتا دیئے بھئی زبردست یہ آخری slide تھی جی جلدی جلدی دکھا دیں learn to relax آپ کو پتہ ہے relaxation hard work بھی ضروری ہوتی ہے اگر جب آپ test لے رہے ہو آپ نے آپ کے mind کو قوم کرنے ہوتا ہے تو every 5 minutes stretch لے لیں یا بس موسی کو سن لیں dog کے ساتھ کھل لیں یا walk لے لیں کوئی بھی چیز آپ کو relax کریں آپ کو ٹھوڑا سا ریلیکسشن کا ٹائم بھی رکھنا چاہیے take your time this is the last one اگر آپ کو کوئی سمجھ نہیں آرہا ایک question آپ بھی بھرت لیں اور آپ کیا کریں آپ کیا کریں آپ دوسری question کو focus کریں اگر آپ کو ایک نہیں آرہا پھر جب آپ نے آپ کو calm down کریں گا جب آپ پھر سے اس question پہ جاؤ گے وہ تو آپ کے لئے آپ کو اس کی تھوڑی سی سمجھ آ جائے گی جس کو آپ کی نہیں آئی okay very good زبدست tips دی ہیں آج ہمیں نویرہ نے exams کے stress سے بچنے اور نکلنے کے لئے excellent زبدست thank you جیتی رو خوش رو ہم رائزنگ پاکستان میں چل کے لیں گے ایک چورہ سا بریک اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ریبیکہ میرے ساتھ ہے اور لے کر آئیں ہیں آپ کے لئے تین زبدست خبریں segment ہے ہمارا good news rising 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 پاکستان ایک بار پھر آپ کو خوش رامدید کہیں گے رائزنگ پاکستان کے سیٹس پہ میرے ساتھ موجود ہیں ریبیکہ اور لے کر آئیں ہیں آپ کے لئے تین اچھی اچھی خبریں پہلی خبر تو آپ لوگ خود ہوتے ہیں اسلام علیکم سلام علیکم ریبیکہ کو دیکھ لیا سبین کو دیکھ لیا بس اس کا مطلب ہے پہلی اچھی خبر آگی کہ اس کے ساتھ تین buy one get three free اور پھر یہ بھی تو ہوتا ہے سبین اور میں پھر ہماری جو ہمیں پتا تھا اب جب آپ نے ہمارا نام لیا اب کیامرا ہم پہ کٹ ہوگا تو میرے جیسے بندہ پورے موسکراہ ہٹ کے ساتھ کہ اب اچھی خبر کا آغاز بس اچھی خبر کٹ ہوگا بس اچھی خبر کٹ ہوگا بس اچھی خبر کٹ ہوگا اور یہ ویسے میں آپ کو بتاؤں بہت اچھی trick ہے اخری دن آپ کو بالکل ریلیکس کرنا چاہیے اپنے mind کو بالکل اس کے ہپی ہارمونز جنریٹ ہو آپ کے mind کے اندر brain cells کے اندر اور بس اس کے بعد آپ جا کے جو پڑھنا تھا یا نہیں پڑھنا تھا وہ ہو گیا وہ میری ہماری تیچر دیم موری فیوریٹ تھی وہ نے کہا کہ پہلے تنشن لے ہیں بہت دو چار گھنٹے پہلے نہیں پڑھنا تو میں کام کی باتیوں میں پک کر لی بہت زیادہ پاپلر ہے اور ٹرک آرٹ ٹرک کے بعد کپڑوں پر پھر رکشوں پر اور پھر جہاز پر پی کیا گیا لیکن ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں اسمائل سے جو ٹرک آرٹ میں رنگ بھرا کرتے تھے بعد میں ان کی سرکاری ملازمت جب ہو گئی تو ان کو وقت نہیں ملا کہ وہ اس اپنے شوق کو کانٹینیو کر سکیں لیکن اس سے ان کا شوق جو ہے وہ کسی صورت کم نہیں ہوا اسمائل نے اپنا فن جو ہے وہ برتنوں پر بکھیرنا شروع کر دیا یہ برتن یہ برتن سفارتکاروں کو توفے کے طور پر بھی دیا جاتے ہیں کتنی ہاتھ کی صفائی ہے اسمائل کی اور آپ دیکھئے کہ خوبصورت ہے چاہے مجھے بتائیں ریبیکہ کی یہ مطلب صرف ڈیکوریٹیو گفٹ ہیں یا ان برتنوں میں ایکچولی مطلب اس میں چکن پان سو پیا جا سکتا ہے بلکل پیا جا سکتا ہے اس پیالے میں بلکل اور یہ لیکن وہ ہے کہ ہم صرف بلکل ٹھیک ہے ہم سفارتکاروں کو دیں پاکستان کا ایک سووینئر ہے پاکستان کی پہچان ہے لیکن اپنے گھروں میں بھی ہمیں ان چیزوں کو ایز ڈیکوریٹیو آئیٹم اس کو یوز کرنا چاہیے اور اس میں اس فالی گوڈ نیوز میں توسکتا ہے کہ ایک بات مجھے بڑی اچھے لگی جس طرح اکثر ہم بھی اپنے سیگمنٹ میں بات کرتے ہیں کہ آپ کا پیشن اور پروفیشن ایک ہو جائے تو زندگی بڑی اچھی گزرتی لیکن مجھے لگتا ہے اسمائل نے میں یہ بتا دیا کہ اگر آپ کا پیشن اور پروفیشن مختلف دو چیزیں ہیں تو آپ ان کو کانٹینیو کر سکتے ہیں کانٹینیو کر سکتے ہیں بلکل سرکاری ملازمت کے ساتھ اپنا یہ جو آرٹ ہے اس کا فن ہے اس نے اس کو کانٹینیو کیا کانٹینیو کیا سو بڑھنے آج کی سیکنڈ گوڈ نیوز کے جانے پر یہ گوڈ نیوز جو ہے مجھے لگتا ہے آپ کو اچھی لگے گی کیونکہ کچھ فروٹس کے حوالے سے ہے جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستانی عام جو ہے وہ پوری دنیا میں بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے جہاں اس پھل کے لوگ جو ہے وہ بہت شوقین ہوتے ہیں لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو کسی مرض کی وجہ سے خاص طور پر ڈائیبیٹک پیشنٹ جو ہے وہ اس پھل کو انجوائے نہیں کر سکتے لیکن ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ پاکستانی سائنس دانوں نے چھ سال کے کامیاب تجربات کے بعد شگر فری مینگو جو ہے اس کو گانے کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے اور یہ ش مستیاب ہیں سو پھر آپ نے اب کسی چیز کا انتظار نہیں کرنا شگر فری مینگوز یعنی کہ شگر کے پیشنٹ بھی ان آموں کو انجوائے کر سکتے ہیں اچھا یہ دیکھیں اب یہ بڑی ریسرچ ہماری اگرکلچرل جو ٹیکنالوجی ہے وہ ذریعی ٹیکنالوجی کے اندر جو موڈنائزیشن آئی ہے اس کا بہت زبردست یہ ثبوت ہے لیکن آپ مجھے بتائیں مطبع شگر فری مینگو میں اگر شگر نہیں ہے تو میتھا تو ہوگا نا یا کیسا ہوگا وہ پتہ نہیں ویسے میں خ میرے ذہن میں بھی یہی سوال تھا لیکن میں خوشی صرف دل کی تسلی تو نہیں ہے کہ ہم آم کھا رہے لیکن جن کو آم پسند ہے نا وہ آم دیکھ کر جو خوشی ملتی ہے تو اسی کہ وہ کھا کے بھی نہیں ملتی ہے میں آپ کو بتاتا ہے اگزیکلی یہ تو ہے لیکن بھئی یہ میرا خیال ہے کہ اس کو زرہ ہم ٹرائے کریں گے لیکن اگر سائنستانوں نے کوئی تجربات کر کے یہ آم کی فارم نکالی ہے تو میتھا ہوگا میتھا تو ہوگا میتھا تو ہوگا ادوائز تو وہ جو کرونا میں جس طرح آپ کے جب وہ کھا رہے کرنے گے کھا ر� HTT naturally to smell or sense of taste چلا جاتا ہے اس میں آپ چاہے بریانیاں کھائیں چاہے نہاریاں کھائیں مجھے تو پورے 7-8 دن این میرا مزا گیا تیسٹ نہیں پھارا اور کچھ عجیب سے ک provide기가 ایمام رکھیں گئے توگی شماد وہ نےتی اس مرمزے کی کھانے بس سرف دیکھ کر بھی ہم تیستی �ito اللہ تعالیٰ کی ہر حص جو ہے وہ دیکھیں کتنی بڑی نعمت ہے یہ ہمیں پتا چلا اس کے اندر کہ آپ کو پانچ دن کے لیے سینس آب سمیل چلی گئی نہیں تو ایسے لگتا تھا کہ دنیا میں رونک ختم ہو گی تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی ان تمام جو آپ کے جسم کی نعمتیں ہیں ان کا شکر ادا کرنا جی اچھا جی وقت کم ہے آخری خبر سنری بڑھتے ہیں آج کی تھرگوڑ نیوز کے جانب جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ڈاؤن سینڈرم بچے جو ہے وہ سپیشل بچے ہوتے ہیں اور اہم طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ بچے کم ذہین ہوتے ہیں لیکن ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں جارڈن سے تعلق رکھنے والی راون سے جو کہ ڈاؤن سینڈرم کے شکار ہیں اور یہ دنیا کی پہلی ایسی بچی ہیں جنہوں نے اس مرض کے ساتھ قرآن پاک کو حفظ کیا ہے اس بچی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر آپ کے والدین آپ کے ساتھ ہوں تو کوئی بھی کام ناممکن نہیں کس قدر خوبصورت خبر لے کے آئی ہو ریبیکہ تم یہ اور اس بچی کے چہرے پہ جو سمائل تھا میرا خیال ہے کہ وہ خوشی یہ سینس آف اچیومنٹ کہ جب کچھ نہیں کر پا رہے اور وہ آپ نے کر گزرے جو بہت مشکل ہے جو بہت مشکل ہے اب آپ یہ دیکھیں اس کے چہرے پہ جو مسکراہت ہے میرا خیال ہے دنیا کی کیمتی ترین چیز ہوگی یہ مسکراہت اس کے پیرنٹس کے لیے and the way she holds قرآن پاک اور وہ مسکراہت پیا exactly exactly تو جناب آپ کو بھی ہم یہ کہیں گے کہ آپ کے بچوں میں آپ کے گھر میں کوئی بھی کسی بھی طرح کی disability کا شکار ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے society میں معذرت کے ساتھ اس کو معاشرے کا ناکارہ پرزہ سمجھا جاتا ہے کہ اچھا یہ چل نہیں سکتا دیکھ نہیں سکتی سننے کی بولنے کی سماعت سے محروم ہے down syndrome کا شکار ہے کوئی بھی اس تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا یہ تو بس یہ کازمائش آگی ہے ہمارے خاندان پر یہ تو مشکل آگی احسن نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ یہ بچے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بلیسنگ ہوتے ہیں اس کو اس بلیسنگ کا طور پر لینا ہے اور دیکھیں تربیت جو ہے اگر صحیح طرح سے کی جائے تو کسی بھی طرح کی disability کسی بھی طرح کی ناکامی نہیں بنتی آپ کامیاب بچے بنا سکتے ہیں اور یہ کریٹر دیکھے تو اسی کہ بچی کے ہارڈ وک کے ساتھ اس کے پیرنٹس کو جاتا ہے exactly exactly بیبکہ thank you very much تینوں خبریں بڑے مزے کی تھی God bless you ہم چل کے لیں گے رائزنگ پاکستان میں ایک چوڑا سا بریک بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے اور آج ہم کچھ آرمز کے ایکسرسائزز کی ٹپس آپ کو دینی ہے رہی میرے ساتھ آپ ہی ملتے ہیں رائزنگ پاکستان رائزنگ پاکستان رائزنگ پاکستان گروہ کاشریف ہمارے ساتھ موجود ہے اور آج کچھ آرمز کو آپ کے سٹرونگ کرنے کا ارادہ ہے گوڈ مورنگ اسلام علیکم گوڈ مورنگ اسلام علیکم تو سیکھ بھائی کیا چاہ رہے ہیں بلکل تھی بلکل تھی بلکل تھی بلکل تھی بلکل تھی بلکل تھی بھائی تو سیکھ بھائی آج ہم لوگ ڈمبلز اور باربل کا استعمال کر کے ہم آرمز کو ٹرین کریں گے لیکن فوکس ہمارا ہوگا ہمارے رسٹ پہ فور آرمز پہ رسٹ فلیکس اور ایکسٹینسر مسل کو ٹرین کریں گے ٹیکنیکل ترم میں انگریزی کے لیکن بتاؤں گا کس طریقے سے ٹرین کرنا ہے یہ بہت ضرور ہے جب بھی ہم ٹریننگ کر رہے ہیں کوئی بھی چیز لفٹ کرتے ہیں ہمارا کسی چیز کو اٹھانے کا تعلق جو ہے پٹھے جوڑے ہوئے ہیں انٹر کنیکٹڈ ہے کندھوں کا اور کمر کا مسل آم کے ساتھ ٹرینکٹڈ ہے تو بلا واسطہ ہے بلا واسطہ آپ نے کسی چیز کو اٹھانا ہے تو اگر آپ کی یہ چیز کمزور ہے تو وہ آپ رہ جائے گی اسی طرح سے ایکسامپل دو کہ جو ٹریننگ کرتے ہیں جب میں لوگ سال کے طور پر ویٹ لفٹ کیا اور میں بیک کا مسل ٹرین کر رہا ہوں میری یہ گرپ ویٹ ہے تو میری گرپ یہاں سے پلیسمنٹ پروپرلی نہیں ملے با رہا رہا تو جو ٹریننگ ہے وہ میری رہ جائے گی اس مسل کو ٹرین کرنے کے لئے تو اس کو ہم نے سٹرونگ کریں ہم ٹرمز کو ٹرین کریں گے اچھا ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے ہم نے پہلے ایک دو ایکسائز کرنی ہے تاکہ ہماری کمپلیٹ آم جو ہے وارمڈ اپ ہو جائے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس کو یوں سے روٹیٹ کیا پام فیسنگ آؤٹ اور ہم نے انوارڈ ٹو آوٹ وارڈ اس میں ہمارا کمپلیٹ فور آرمز اور بائسپ کا براکیہ براکیالیس مسل ٹرین ہوگا فل رینج آف موشن کے ساتھ روٹیشن لے کے آنے نائس ان کنٹرول اب آپ دیکھئے گا روٹیشن کے ساتھ فور آرمز اور گنتی پوری نہیں کرنی بارہ یا تیرہ اس کو انجوئی کرنا ہے خاص طور پر جو اس کا نیگٹیف پریشن ہے جب یہ ہاتھ اوپر گئے اور جو یہ نیچے آئے یہ جو نیچے آتے ہوئے یہ جو نیچے گئے یہ پھر اوپر گیا یہ نیچے گیا یہ جو نیچے جانے والا عمل ہے ساتھیو یہ بہت اہم ہے فول رینج آف موشن کے ساتھ ساتھیو فیفٹین ریپیٹیشن کریں گے فیفٹین ریپیٹیشن کریں گے فول ایکسٹین کرنا ہے عام کو ایک دفع کر کے دکھاؤں گا اور اس کے بعد ہم نے ڈمبل کو رکھا اور ہم نے ڈمبل کو رکھا اور ہم نے ڈمبل کو ہم نے ڈمبل کو ہولڈ کر کے رکھنا ہے اب دیکھیں کہ میرا انٹائر ریجن یہاں سے یہاں تک انوال ہو رہا ہے آہستہ ہم فور ارم کی جانب رسٹ کی جانب خاص طور پر بڑھیں گے رسٹ فلیکسر اور رسٹ اکسٹینسر کی طرف ابھی سہی مجھے پین شروع ہو گیا ابھی سہی بلڈ پمپ ہونا شروع ہو گیا ایچ سائیڈ 15 ریپیٹیشنس فور سیٹس کریں گے اور اپنے رسٹ خاص بات آج کی ورکاوٹ کی ہے کہ ہم نے رسٹ کم سے کم رکھنا ہے 15 سیکنڈ 25 سیکنڈ اس سے اوپر نہیں جانا میکسیم 30 سیکنڈ اور ویٹ کاشف آپ نے 5 کیجی اٹھا رکھا ہے لیکن یہ آپ اپنی کپیسٹی کی مطابق اس کو دو کلو تین کلو بھی پہ بھی جا سکتے ہیں میں اس میں توڑا سا اس پین کر دوں کہ ہمارے جو مسل فائبرز ہیں ہمارے ہر مسل ٹیشوز کے الگ ہیں جیسے ہم سلو ٹوچ مسل فائبر کی بات کرتے ہیں ٹیکنیکل اگین فاس ٹوچ مسل فائبر کی بات کرتے ہیں ہمارے جو فور آمز میں جو مسل فائبر ہے اس کو ہم نے لائٹ ویٹ کے ساتھ ہائی ریپیٹیشنس تا ٹرین کرنا ہوتا ہے لیکن جب میں بائی سپ کی ٹریننگ کر رہا ہوں بھی جو دو فرس مووویں اس میں آپ ہیوی ویٹ پہ جا سکتے ہیں لیکن جیسے ہم فور آمز سپیسیفکلی ریسٹ اور فور آمز پہ آئیں گے تو لائٹ ویٹ کے ساتھ ہائی ریپیٹیشنس پہ جائیں گے تو میں ادر آم ٹرین کر رہا تھا کنٹینیو کرتے ہیں فول ریج آف موشن کے ساتھ آل دو وی اپ چین آپ کرنے آپ نے اپنی چین کو ماننا نہیں ہے ٹھیک ہے اور آپ کی ایل بو اوپر مووو نا ہو ایل بو لوک چاہیے مجھے یہاں پہ لوک کر کے فول ریج آف موشن کے ساتھ آل دو وی اپ اکسیجن کو موسلز تک پہنچانا ہے آپ کے میکرو نیوٹرینٹس کو موسلز تک پہنچانا ہے سانس لیتے رہنا ہے جیسے کہ سانس لیتے رہنے کو یاد رکھنے کا اچھا طریقہ یہ کہ آپ آواز کے ساتھ سانس لیتا ہے اور جب آپ کرل کریں گے تو تو برید آؤٹ کریں گے جی برید آؤٹ کریں گے جب اب مثال کی طور پر میں نے یہ arm movement کی اندر کیا اور اندن nice and controlled نیگیٹیو پہ آپ نے اس کو روپ رہنا ہے اچھا جی ہماری اگلی ورزش کی حرکت ہے کیا کرنا ہے ہم نے reverse grip پہ آنا ہے اس کو grip placement آپ کی دیکھیں شکندوں کے تقریباً قریب قریب ٹھیک ہے ہم نے اب wrist کو involve کرنا ہے کیسے ویٹ ڈیکھ لیجئے جیسے کہ میں نے بتایا ہے یہ میرے لئے ٹھیک ہے ہم نے all the way up fingers پہ آنا ہے تھوڑا تینگل میں بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں all the way up آؤ اچھا all the way up دیکھیں میرے پورے involved ہیں arms arms lock کیے میں full range of motion کے ساتھ اچھے یہ wrist سے سے مضبوط ہوتے ہاں جی for arms wrist full range of motion میں اس کے high repetitions use کریں گے اب دیکھیں کہ میں اوپر آکے روک رہا ہوں یہ دیکھیں hang on full range of motion control اس کے بعد ہم نے اس کو یہاں پہ رکھا again 4 sets high repetitions اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے rotations add کرنا ہے ہم نے barbell کو پکڑنا ہے اور ہم نے rotate close up دکھائے گے میرے ہاتھوں کی movement important ہے rotate کرنا ہے یہ bar کو rotate کرنا ہے rotate کیا maximum failure پہ جائیں گے so far repetitions نہیں ہیں failure اس کے بعد ہم نے reverse پہلے ہم نے یہاں سے ایسے کیا اس کے بعد ہم reverse جائیں گے ٹھیک ہے کیسے ہوگا یہ دیکھیں گا اس کو hold کیا bar کو اور یہ ہے تو اس وقت جو وزن ہے وہ ایک چیلنج دے رہا ہے چلائیوں کو آپ دیکھیں میری wrist کو for arms کو کس طریقے سے یہ failure یہاں تک ہم دیکھیں جائیں گے ویسال کے طور پہ and then failure سے کیا مراد maximum high repetitions کرنا ہے جتنے آپ repetitions کر سکتے ہیں بس ہو جائے full range of motion کے ساتھ full rotation رکھتے ہیں arms دیکھیں میری dead lock ہیں very nice rotation رکھتے ہیں آپ نے یہ nice and control full range of motion failure 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 maximum maximum then آتا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اب دیکھیں میں break نہیں لے رہا کیونکہ آپ کو فٹا فٹا ہم نے ساری کسیز بتانی بھی ہے وقت کی بھی قید ہوتی ہے لیکن آپ نے چارٹ سیٹ minimum ریسٹ پانی کی سمال سیپن کرتے رہنے آپ نے اسے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اسے بعد ہم نے نیس پہ آئیں گے آپ کی جو رسٹ ہے کلائی ہے ہاتھوں کا جو جوڑ ہے جوائنٹ اس سے آپ نے گیپ رکھنا ہے یہاں نہیں ہو یہاں رکھنا ہے تاکہ full range of motion میں آپ کو help مل سکے سارے لگے سارے لگے سارے لگے اور یہاں سے الگوں کی ایک مل سارے لگm ٹھک ہے شروع کرتے ہیں یہاں بینٹ ہوئے دیکھیں اس وقت میں لےگز کی پوزیشن میری سکوائٹ کی فارم میں ہوں آپ بنچ ٹیبل کسی بھی چیز سے بیٹھ سکتے ہیں جو کہ مظبوط ہوتھ اور کامفٹیبل ہو ٹھک ہے آنو میں اس طرح سے اپر چیلنج اپنے آپ کو دے سکتے ہیں جس میں بیٹھاتا ہوں اور یہ پہلا مشکل کام ہے آپ صرف باڈی ویٹ کے ساتھ بیٹھ جائیں وہ کافی چیلننگ ہوتا ہے تو ہم ابھی ایکسرسائز کریں وہ بھی فور آمز کی خاص طور پر رسٹ کی آلدہ داؤن پورا اوپر and آلدہ داؤن پورا نیچے all the way up and all the way down all the way up and all the way down لیادہ ہیوی ویٹ کریں گے تو آپ کی range of motion اور فارم خراب ہوگی فارم is the key اس کے بعد ہماری اگلی ایک سائز ہے ہم نے کیا کرنا ہے جو کہ غالبا ہماری آخری ایک سائز ہوگی بیٹ کو اپنے جگہ پر پلیس کیا احتیاط سے اور اب ہم نے روٹیشنز ایڈ کرنے روٹیشنز کیسے ایڈ کریں گے ہم نے نائنٹی ڈگری پہ پیرللل to the ground arms lock elbows lock lift کیا ہم نے 180 پہ کمپلیٹ جائیں گے اگر آپ کلوز اپ دکھائیں گے تو آپ کو مسلس فرم کے نظر آئیں گے کس طریقے سے ٹرین کر رہا ہوں میں کمپلیٹ 180 یہ دیکھئے بائی سب کے نچلا حصہ کس طریقے سے انوالف ہو رہا ہے زبادہ زبادہ سٹینشن 4 سیٹس less rep small پانی کی سپنگ ٹرینک آشیر thank you very much آج ہم نے پورے آم کو cover کیا لیکن خاص طور پر نچلا حصہ بازو کا lower آم اور اس کے اندر بھی basically کلائیاں آم اپنی رسک کو کیسے مضبوط کر سکتے ہیں اور اسی بات کو بڑھائیں گے ہم اس break کے بعد آگے ایک اور گروہ ہم آپ کے ساتھ لے کے آتے ہیں اکثر اور وہ ہیں جلال حیدر اور جلال اپنی کچھ سٹوڈنس کے ساتھ آ رہے ہیں کچھ بچیاں self defense کے حوالے سے actually وہی کلائیاں جو کاشیف نے مضبوط کرائی ہیں انہی کلائیوں کو چھڑوانے کا خاص طور پر بچیوں کو بچوں کو کہ اگر ان کو کہیں fight کرنی پڑ جائے اپنے self defense کرنا پڑ جائے تو وہ اسی کلائی کے ذریعے اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں اس کو کیسے چھڑا سکتے ہیں part two is break کے بعد ویلکم بیک تو رائزنگ پاکستان گروہ جلال ہمارے ساتھ موجود ہے جلال حیدر اور ان کی کچھ سٹوڈنس جلال بھائی اسلام علیکم ویلکم اسلام سر اچھا جی آج کیا آپ self defense کے حوالے سے بچیوں اور بچوں کو students کو کیا سکھانے جائیں سب سے پہلے چیز کہ ہم نے یہ تھوڑا سا glimpses میں educate کر رہے ہیں آپ کے پروگرام کے ذریعے اور یہ یاد رکھیں کہ ابھی ہم نے self defense کی teaching شروع نہیں کی تک کہ ہماری عوام ہمیں صحیح طرح سے follow کریں ہر بچی from six year to unlimited time وہ آئیں اور ہمیں follow کریں رائزنگ پاکستان میں کیونکہ ہے it's all about rising self defense and women empowerment آج ہمارے ساتھ ہیں ہانیا in marshala ڈریس abhiha ania amina خاص طور پر ان کا میں بتا دوں explain کرنا چاہوں گا یہ narrative کہ ہوتا ہے نہیں کہ میں گھر میں جا کے کبڑے change کر کے آتی ہوں یا پھر جواب کتی ہوں تمہیں جی جی تو آج میں اچھا محضرت سمجھا کہ وہ دھوبی سے کبڑے نہیں آئے تھے تو اس لیے اصل بات یہ بھی اصل بات یہ بھی ہو سکتی آپ نے cover مارا جلال بھئی بلکل بلکل تو سٹارٹ ہو جائے بھی ہاں اچھا جی کیا ہونے لگا آج تو آج ہم لوگ گریپس پر ورک کریں گے کہ کبھی آپ کو کلائی سے پکڑ لے دونوں ہاتھ پکڑ لے ایک ہاتھ پکڑ لے یا آپ کو کندوں سے پکڑ لے تو اس سے آپ نے کیسے چھٹوانے آپ رہے ہیں زبردست بتائیے جی تو اگر فور اگزیمپل یہ مجھے یہی سے پکڑتی ہے بہت سلو کرنا ہے بیٹا بہت سلو آج ہستر تاکہ ہم لوگ دیکھا رہے ہیں پچھلی بار یاد رائٹ ہاتھ ہے اور رائٹ سے اس نے پکڑا تو میں اس کو ایسے چھرماؤں گی اور یہ سر پکڑوں گی اور یہاں سے میں نے البوم آگیا اوکے یہ تو ہو گیا سلو لیکن زرہ کر کے دکھاؤ یہ اس نے پکڑا ادھر بھی ہے اس طرح بھی ہے ایک ادھر بھی ہے ساتھی اس کا دو نے اٹیک کیا اینگل مطلب ہرے کو صحیح طرح سے ایکسپلین ہو سکے یہ یہ یوں کیا اور یہاں سے البو یہ جو آپ لے کے جا رہی ہیں یہ اس کو ہٹ کرنا ہے جا کے اوکے اور سر سے پکڑنا کیوں ضروری ہے سر سے پکڑنا ضروری ہے تاکہ گرپ پائے تاکہ پکڑ کے میں اس کو مار سکوں اگر میں نے ایسے کیا اور یہ چلی گئی اچھا اب ذرا ہمیں یہ دو تین دفعہ فلو میں کر کے دکھائیں میرا خیال ہے ہانیا کے ساتھ کیونکہ کیامرا اس سائٹ سے زیادہ ہمیں اچھا آپ کو کور کرے گا یہ دیکھیں جی اٹیک ہوا یہ اور یہ دوبارہ سے تین چار دفعہ فلو میں کریں تاکہ ہمیں سمجھا یہ کلائی یوں چھڑائی اور یہ ہٹ کیا یہ آپ کو کسی نے کلائی سے پکڑا یوں چھڑائی یہ ہٹ کیا یہ ایک دفعہ ادھر سے کر کے دکھا دیں یہ کلائی پکڑی یہ چھڑائی یہ ہٹ کیا ایک دفعہ اور یہ کلائی پکڑی یہ چھڑائی اور یہ ہٹ کیا یعنی صرف چھڑانا ہی نہیں ہے سیلف دیفنس کا ایک سٹیپ یہ کہ آپ اس کو یہ بتائیں کہ مجھے اٹیک بھی کرنا مجھے اٹیک کرنا بھی آتا ہے ہم بلک جی جلال بھی آتا ہے یہاں پہ ایک خاص چیز ہے جو ویورز کو دکھانا چاہوں گا جب یہ ہاتھ کا انگل یہ ہے تو ہم سمپل اس کو سمپل کرنے کے بعد جو سب سے امپورٹن چیز ہے اگر آپ ہاتھ کھولیں تو یہ جو ایریا تھم یہ ایک سنسٹیف پوائنٹ ہے جب ہم اپنی ٹیچنگ شروع کریں گے تو یہ چیزیں جو دیکھ چکے انگی پیورز ان کو تب بہتر سمجھ میں آئے گا کہ سنسٹیف پوائنٹس او دی ہومن باڈی کیا ہیں جو سنٹرلائزڈ پریشر پوائنٹس کیا ہیں اس پہ جب ٹیچنگ کی طرف آئیں گے تو ان کو اچھی طرح سمجھ میں آئے گا نیکسٹ اگر ہوئے کہ اس نے کلائی تو پکری ہے مگر دوسرے ہاتھ سے پکری ہے میرا رائٹ ہے تو اس کا دوسرے تو پھر میں اس کو چھرماؤں گی ایسے یہاں سے میں نے پوش کرنے اوکے تو تاکہ یہ ایسے پیچھے ہو سکے اوکے تو یہ پکڑا اس نے یہ میں نے کیا اس کی ایل بو پر میں نے اپنے پالن سے ایسے مارے ہٹ کیا اب یہ ہمیں فلو میں چار پانچ دفع کر کے دکھائیں پکڑا اوپر ہٹ پکڑا اوپر ہٹ لیکن اگر یہ بہت اچھی ہے آپ کی دوست ہو آپ اس کو زیادہ چوٹ نہیں پہنچانا چاہتے ہیں پھر کیا کریں گے تو پھر اسی کو ایسے کر کے اس کی ایل بو پڑنی ماروں گی نیچے باروں ایسے 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 لیکن یہ فیصلہ کرنا پہلے ضروری ہے کہ دوست ہے کہ نہیں ورنہا پکڑا ایک سکنڈ رکھو تو میری دوست ہو کی نہیں ہو نہیں نہیں تو میری دوست نہیں ہو اچھا میں نے ادھر ماننا ہے ایسا یہ فریکشن آف سیکنڈ کے اندر فیصلہ ہوگا ملکول یہ ایسا نہیں ہو سکتا ریفلیکس ہونا چاہیے اس میں پریکٹس بھی بری چاہیے کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں بیٹھوں سوچوں کون سا ودا کرنا تھا میں نے ایک منٹ وہ پریکٹس کر کر کے مجھے اسی وقت چل جائے گا یہ کیا یہ کرنا آپ لوگ کتی کتی پریکٹس کرتے ہیں ویک میں کتنے دن آپ کی کلاسز ہوتی ہیں سر جلال کے ساتھ کافی زیادہ ہم نے ٹو ڈیز وی کم سا کم دو گھنٹے ٹو ڈیز وی کھنٹے اور اس میں آپ بچیوں کو سیلف دیفنس یہ پوائنٹ آپ کا بڑا سٹرونگ ہے کہ اس میں ایک چھ سال کی بچی سے لے کے ہماری جو ہے ینگ بچیاں تھرٹی فورٹی تک بھی تیچ کر جاتی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ بچیوں کے ساتھ انٹریسٹو دو مدرز جب یہ کر رہی ہوتے ہیں ماں وہاں بیٹھ کے دیکھ رہی ہوتے ہیں یہ ایک بڑا پوزیٹیو سائنیز ویری گوڈ اور ہانیا کا تو مجھے پتا چلا ہے بھئی بریک کے اندر کہ ہانیا تو بہت زبدست آئل پینٹر ہیں ساتھ تائیکوانڈو سیکھ رہی ہے اور ساتھ آئل پینٹنگ کرتی اس کے ایکزیبیشنز بھی ہو سکی ہیں تو میرا خیال ہے ہانیا کو مجھے الگ سے کسی دن انوائٹ کرنا چاہیے ایز این آرٹسٹ تائیکوانڈو بھی ایک ایسے ایک مارشل آرٹس کی آرٹ فارم ہے لیکن ہانیا تم سے میں کسی دن لمبی کپ لگاؤں گا یامینہ کا بتا دوں کہ یہ شیز موڈ فرم امریکا ٹو پاکستان اور مجھے بڑی خوش ہوئی کہ انہوں نے کالیفائی یو ایس سے کیا ہوئے آپ لوگ سیکھ رہے ہیں کبھی کسی کو فائدہ ہوا فائدہ بہت ہے صرف سکول میں نہیں سکول میں سارے دوست ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں آپ کسی کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن جب آپ کسی سٹریٹ میں چل رہے ہو کہیں جانے آپ نے کسی گلی سے جا رہے ہو واپس جا رہے ہو گھر کالیج سے تو تب آپ کو جب ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو چھروا کے بھاگنا ہے it's a do or die تو تب جو ہے وہ اس کا فائدہ اصل تب پڑا چاہتے ہیں ہمارے پاس ایک منٹ رہ گیا اور کبکلی ہم یہ آخری ایک چیز یہ سب سے رنگ برنگ لائیں it's nice کیونکہ usually ماہے کہتے ہیں یہ پیڑ کہاں سے لئے ہے ہمیں بھی دیں گے بچوں کو چوٹ لگتا نہیں ready ابھی جو ایکشن دکھا رہے ہیں اس کو کہتے ہیں multiple actions in multiple directions make a line ابھی ہا سب سے پہلے next and next اس میں یہ ہے کہ آپ صرف strike کریں گے punch okay یہ جو پنچ آپ نے کیا ہے یہ آپ نے strike کیا اس کو کہتے ہیں hook swing like this right go strike and out yes next اب کھڑا نہیں رہنا go یہ سے باہر جانا go yes go next go یہ faster اور اب میں add کر رہا ہوں اب دیکھیں to make it more interesting go یہ ایسے نہیں کھل کے یہ لگتا ہے jam ہوا ہوا اور یہاں پہ strike اور یہاں پہ elbow go one no 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 اسی ہاتھ سے one two next go give it all yes شاوش one two yes faster speed up تیز 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 کیونکہ یہ audience میں سے آوازیں آرہی ہیں کہ they can do better faster 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 yes go speed up one two and keep a beautiful smile on your face yeah takke yes smile and a strike yes horsepower zavadas zavadas okay get ready very good very good zavadas یہ دیکھیں جی ایکشن ایکشن بڑا سین ہے تو آنے والے دنوں میں بھی ہم سر جلال کے ساتھ ان کی سٹوڈنٹس کو لاتے رہیں گے اور آپ کو ہم کچھ ٹپس دیتے رہیں گے جلال thank you very much thank you very much ladies proud of you خوش رہیں آپ لوگ ہم چل کے لیں گے رائزنگ پاک سینٹر بک چھوڑا سب بریک اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو جادو سے میرے کپڑے بدل جائیں گے نہیں ایسا نہیں ہوگا ہم آپ کو لے کے جائیں گے اس ایک recorded part of the program پہ جو ہم نے پچھلے ویک لاہور سینٹر پی ٹی وی لاہور سینٹر میں ریکارڈ کیا اور پی ٹی وی اپنا ایک نیا program بچوں کا music شروع کر رہا ہے سارے سر ہمارے جو پہلے بھی آپ لاہور سینٹر سے دیکھتے رہے ہیں لیکن اس اب سیزن ٹو شروع ہو رہا ہے اس کی ٹیم کو ہم نے بلوایا اور بڑے مزے کی گپ لگی مزے مزے کے گانے بھی آپ دیکھیں گے سو ایک چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد میری آپ کی ملاقات ہوگی اورنج صوفے پہ لیکن یہ اورنج صوف اورنج نہیں اورنج صوفہ ابھی ہمارا ریڈ میں بدل جائے اورنج صوفہ ہمارا ریڈ ہو گیا لاہور سینٹر میں ابھی ملتے